نجات دہندہ یسو مسیح کے قادرنا میں آپ کو سلام پہنچئے آج میں آپ کی توجہ کراچی میں ہونے والے مسیحی عوام کے ظلم اور ستم کے بارے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے لیاری ایکسپریس جو کہ کراچی کے جو علاقے تھے جب لیاری ایکسپریس میں بننا تھا تو لوگوں کو یہاں سیٹلمنٹ کیا گیا تھا تو یہاں ایک کرسٹینوں کی بہت بڑی اتداد جو ہے عباد ہے اور لوگوں کافی کرسٹینوں کے مکانات جو ہیں اور جو پلوٹس ہیں وہ جو ہے مین روڈز پہ واقع ہیں اور ایک گروہ ہے جو مختلف طریقوں سے کرسٹینوں کے پلوٹ اتھیانے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ اتھیا بھی لے ہیں اب ایک نئی وبا چلی ہوئی ہے کہ وہاں ایک شخص ہے جو کہ دوہزار تئیس کو یعنی ڈسمبر کے مہینے میں دوہزار تئیس کو اس نے سرجانی ٹاؤن پلیس ٹیشن میں ریپورٹ درج کروائی کہ مجھے یہ قرآن مجید کے عوراق ملے اور فوراں ایف ای ایر درج ہو گئی اور اس کے بعد اب کچھ دن پہلے اس نے پھر جا کے ایک درخواست دی ہے تھانے میں کہ مجھے یہ قرآن شریف کے عوراق ملے ہیں سمجھ رہے ہیں دونوں درخواست بھی نامعلوم کے خلاف ہیں ایف ای ایر بھی نامعلوم کے خلاف ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب آج سے ایک سال قبل جب سرجانی ٹاؤن میں ایک مسلم بچی نے بائی بل کوئی بہرمت کیا تھا یعنی جلایا تھا تو ہم نے ایف ای 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 درج کروانے کے لیے تقریباً تین سے چار دن لگ گئے تھے اور ساڑھے گیارہ گھنٹے بقیدہ مدعی کو انٹروگیشن کیا گیا اس کے بعد جا کے ای 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 کٹی گئی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ ایک ہی شخص ہے جو بار بار اسی کو اور آکھ مل رہے ہیں یہ ایک جو ہے بہت بڑی سادش ہے یہ جڑاوالا جو واقعہ ہوا ہے اس کو جو ہے بعض لوگ جو ہے دھوڑانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے یہ رپیٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی ہے ایسے واقعات کو جو ہے تدارک جو ہے ہونا چاہیے پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے آیا اس شخص سے پاس ہی کیسے ملے اس کا فرزینٹک ہونا چاہیے اس پہ نشانات دیکھیں کہ اس پہ کس کس کے نشانات اور ناظرات فالی طور پہ ویریفائی ہو جاتا ہے لیکن پولیس اس طریقے سے نہیں کر رہی اور کچھ دن قبل بھی سننے میں آیا ہے کہ گوزر علی میں بھی ایک کرسچن جو کوری ایسا ہے تھا اس کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ تو اس پہ بھی توہین مذہب کا کیس در جونے لگا اور وہ بیچارہ بھی پھر واپس بھاگ گئے تو مطلب کہنے کہہ کہ یہاں ایک سادش کے طریقے پلوٹوں کو اتھیانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سود خور جو ہیں وہ اسی علاقے میں کرسچنوں کے پلوٹ کو اتھیانے کے لیے وہ اپنا ایک طریقہ استیار کیا ہے وہ کرسچنوں کو سود پہ ضرورت مندوں کو مجبور لوگوں کو جب سود پہ پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ پانچے مہینے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں جب کرسچن منتلی ان کو جا کے سود دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بندہ ملتے ہی نہیں ہے پھر وہ پانچ مہینے کے بعد بندہ جو ہے منظر عام پہ آتا ہے اور اپنے پانچ مہینوں کے سود کا تقاضہ کر دیتے ہیں وہ کرسچن بیچارہ غریب جو ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے مکان کے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگوں کے مکان اسی طرح چلے بھی گئے ہیں اور دوسری طرف ہم آسم بستی میں دیکھتے ہیں سود خوروں نے کرسچنوں کے مکانات پہ قبضہ کرن اگر نیا طریقہ اختیار کیا ہے وہ لوگوں کو ضرورت بندوں کو مجہوروں کو سود پہ پیسہ دیتے ہیں اور ان سے کیا کرتے ہیں ان کے مکان کے قاقضات جو ہیں مگواہ لیتے ہیں اور پھر ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ مکان جو ہے سیل کیا ہے اور پرشیز کا جو ہے ایک ایگریمنٹ بن جاتا ہے تاکہ وہ بندہ کہیں جا کے کہہ بھی نہ سکے کہ میں نے پیسے سود پہ دیا کیونکہ سود پہ پیسہ دینے والے کے خلاف یہ کاروائی ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے یہ اتنے سیانے س سود ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسیحوں کو بے گھر کیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ملک جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے اس طرح کے سانیوں کو برداشت نہیں کر سکے گا میں چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف سے اور آلہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں ایسے جب شکایت آتی ہے پولیس کو چاہیے کہ انٹرونگیشن کرے اور دیکھے کہ یہ شخص کے پاس ہی کیوں مراک آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سادش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی گھنونی سادش رچائی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے انٹرونگیشن ہونی چاہیے اور مسیحی عوام کو تحفظ ملنا چاہیے مسیحی عوام کے پلوٹس پہ قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور میں مسیحی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت مشکل ہے لیکن خدا رہا آپ اپنے گھر میں اگر رہیں گے تو آپ کے پ مکان بیچ کے یا سودھ خورت پہ مکان کو ان کے ہاتھوں میں فروخت کر کے تو آپ بے گھر ہو جائیں گے تو خدا رہا آپ اپنے کفائیت شہری کا مظہرہ کریں اور کوشش کریں میں سمجھتا ہوں حالت گھٹن ہے لیکن اس کے اندر بڑا سوچ سمجھ کے چلیں کیونکہ سودھ ایک لانت ہے اور جس جس نے بھی سودھ پیسے لیے ہیں وہ کبھی نکلا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لانت ہے اور اس لانت سے آپ بچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی عوام کو چاہیے کہ کوشش کریں خدا سے دعا کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ حکام بھی اس پر توجہ دیں اور مسیحی عوام کو ان سودھ خوروں سے اور ان جو جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں ان سے مسیحی عوام کو محفوظ رکھیں شکریہ